نمسکار دوستو اتر پردیس کے حمیر پر کے جلا اسپطال کے پریس اپ ککچ کا ایک شرمناک بیڈیو سوسل میڈیا پر بہتی تیجی سے وائرل ہو رہا ہے جس میں پریس اپ کے لیے بھرتی میلہیں نگن عوستہ میں دکھائی دے رہی ہیں عبید بازولی کو لے کا پریس اپ ککچ کے اندر دو میلہوں کے بیچ تھکا مکی ہو رہی ہے اور آپس میں لڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کیا ہے پورا معاملہ چلیے آج میں آپ کو اس ویڈیو پوٹ ڈیٹل کے ساتھ بتاؤں گا لیکن دوستو سے پہلے ایک بات بولنا چاہوں گا اگر آپ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بہل آئیکن کو پریس کر سکتے ہیں اور یہ ویڈیو آپ کا اچھا لگیترے سے لائک جروع کرلیے دیکھئے میری دیوٹی میں آپ انٹریفیر نہیں کریں گی Just enough and enough پورا مجھے بات کر کے بخول نہیں آپ سیرے منہ کر گئے میری ڈیوٹی نہیں ہے جو ریٹل کروں گی بلکل کر یہ میری پرمیشن نہیں ہے میں نہیں دوں گے آپ کو پرمیشن کی لیکن مجھے کیلو ایم ایس سے ایم او سے ایم ایم سے پرمیشن دے کے آئیے پھر اس کے بعد دونجو بتائیے جو ریٹلیں میں آپ نہیں کہاں قادلی کاری ناکرمس ہے دراصل یہ ہے ویڈیو ہے پانچ مئی کا جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جلا مہیلہ اسپطال کے پرسپ ککش میں مریجوں کو دیکھنے اور ابید اگائی کو لے کر دو مہیلہ ڈاکٹروں ڈاکٹر آسا شچان اور ڈاکٹر انسو مصرا کے بیچ دھکا مکی ہوتی ہے اور دونوں آپس میں لڑتی ہوئی نظر آتی ہیں ڈاکٹر انشو مصرا نے اس کا بیڈیو بنا کر سوسل میڈیا پر فائرل کر دیا تھا اور تھانے جا کر ڈاکٹر آسا شچان کے خلاف ایف آئی آر درج کروانے کی بھی ارجی دیتی تھانے کے اندر ڈاکٹر انسو مصرا نے مانا تھا کہ جگڑے کا ویڈیو انہوں نے ہی بنایا تھا تاکہ ثبوت رہے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جلا مہیلہ اسپطال کے پرسپ ککش کا شرمناک ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سی ایم او نے دونوں مہیلہ ڈاکٹر کے ٹرانسفروں کے لئے ساسن کو لکھ دیا ہے یعنی کہ بہت ہی جلدی ان دونوں مہیلہوں کا ٹرانسفر ہو جائے گا اور بڑی بیچارگی سے کہا ہے کہ میری کوئی سنتا ہی نہیں ہے اب دیکھنا ہے کہ شرمناک ویڈیو بنانے والی ڈاکٹر اور جھگڑا کرنے والی ڈاکٹر دونوں مہیلہ ڈاکٹر کے خلاف اس سرکار کے دوارہ پولس کے دوارہ کیا کارروائی کی جاتی ہے دوستو آپ لوگ کا کیا کہنا ہے شرمناک ویڈیو کو لے کر کیونکہ پر سب کا کچھ میں بہت سائی مہیلہ ہے نگر آوستان میں لیٹی ہوئی ہیں اور یہ پاگلوں کی طرح جانوروں کی طرح لڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں دونوں ڈاکٹر سے ان دونوں کے لئے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کرنا تو بنتا ہے آپ لوگ اپنا خیال رکھنا ٹیک کیئر